اور آپ کو بتائیں کہ لہور ہائی کورٹ نے مریم نواز شریف کی ای سی ایل سے نام نکالنے کی درخواست ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے خارج کر دی اور درخواست گزار کو وزارت داخلہ سے ریجو کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے مریم نواز کی جانب سے نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر سمات لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نچفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کی مریم نواز نے اپنی درخواست میں وفاقی حکومت چیرمن نیب اور دیگر کو فریق بنایا ہے جس میں چھ ہفتے کے لیے بیرون ملک جانے کی استعداہ کی گئی مریم نواز شریف کے وکیل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت نے میری موکل کو سنے بغیر ان کا نام ای سی ایل میں شامل کیا جبکہ حکومتی وزراء کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہم مریم کو جانے نہیں دیں گے ان حالات میں عدالت سے بہتر ہمارے پاس کوئی فورم نہیں جبکہ شہواز شیف کا نام بھی ای سی ایل سے نکالنے کا حکم بھی فاظل عدالت نے دیا تھا لہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کے پاس نظر سانی کی درخواست دی جائے اور اگر فیصلے سے مطمئن نہیں تو پھر عدالت سے رجوع کیا جائے عدالت نے مریم نواز شریف کی درخواست وفاقی حکومت کی نظر سانی کمیٹی کو بھیجوا دی اور حکومتی نظر سانی کمیٹی کو درخواست پر ساتھ روز میں فیصلہ کرنے کا حکم جاری کر دیا فاظل عدالت نے کہا کہ آپ حکومت کے پاس جائیں اور کبینا اس پر فیصلہ کرے تو پھر عدالت آنا چاہیے تھا جس پر وکیل نے کہا کہ شہواز شیف کے معاملے میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں حکومت نے نام نہیں نکالا لہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جمہوریت میں تو ایسا ہوتا ہے کہ دو سیاسی جماعتیں حکومت اور اپوزیشن میں ہوتی ہیں عدالت نے وفاقی حکومت کو مریم نواز کا نام ای سیل سے نکالنے کے لیے ساتھ روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی